میں سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا ووٹ آپ ضرور ڈالیں جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہونا چاہیے بلکل کیونکہ یہ ہمارا کرتب ہے دیش کے پرتی ہمارا عدکار ہے ہمارے پرتی تو ہمیں اپنے ووٹ کا پریوک ضرور کرنا چاہیے مطادکار کا پریوک ہونا چاہیے سب سب لوگوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے پہلے جنال کا مددان کم ہوگا ہاں جی میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ اپنا ووٹ ہمیں ضرور ڈالنا چاہیے ہم سب کو ڈالنا چاہیے موڈی جی کا نعرہ ہے چار سو پار اس پر کیا کہنا چاہیے نہیں ضرور پار ہوگا امیدیں ہیں بالکل پوری امید ہیں آپ کو سب کہنے کی آپ باہری آئے ہوں یہاں پر جو انڈی والے پتہ نہیں آپ کس کو باہری کہتے ہیں مجھے نہیں تو ان کی ان لوگ کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی اب یہاں کے کتنے ہی لوگ ہیں سب برہاد لوگ ہیں جو جن کے بچے یہاں سے ٹینٹ کر کے امریکہ چلے جاتے ہیں پھر وہ وہیں رہ جاتے ہیں وہاں سے نہیں آتے تو کیا وہ باہری ہو جاتے ہیں ان بچوں کو وہ باہری نہیں کہتے میں یہاں پیدا ہوا میں یہاں پلا بڑا میری پروریش یہاں ہوئی میں نے سٹیڈیز یہاں سے کی تو میں باہری کیسے ہو گیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ بات آپ ہر جگہ جاتے ہو کچھ نہ کچھ بولتے ضرور ہو رامان پہ یا رام جی پہ ہاں لوگوں کا من کرتا ہے کہ میں کچھ بولوں اب ڈائلوگ یہاں بھونو اے 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 پر شریرام نے راون سے کہا تھا راون بھکت اور گیانی میں انتر ہوتا ہے بھکت جاہے بورک ہو پرتو ہردائی کا سچا اور من کا سرل ہوتا ہے پرتو گیانی تم جیسا دوشت بھی ہو سکتا ہے جسے سوڑا لنکا کے راچھنکہ حسن پر بیٹھ کر بھی جیون کی اپونتا کا کانٹا چپ رہا ہے تمہارے جیون میں اس سمیہ آشانتی چنتہ اور تڑپ کے ترکت اور کچھ بھی نہیں ہے تمہارے جسے ہردوراچاری کو ایک سمیہ اس بات کا آباس ہو جاتا ہے کہ اس کا انتظام نہیں کٹ آ گیا ہے اور تب وہ ایک خائل ساپ کی بھاعت اپنی سرکشہ کی بلٹھونتا پرتا ہے لیکن مجھے کہیں سرکشہ نہیں ملتی وہی عوستہ اس سمیہ تمہاری ہے اور اسی کا نام ہے دردشا کیا ہوں ہی دے آپ کے لئے لیکشن پر نہیں پوری ہمین ہے ہندر پرسند ٹنس علیہ